السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ راشد آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حافظ راشد قرآن انسیٹیوٹ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے قربانی کے فضائل اور مسائل آج کا ہمارا موضوع ہے ایک غلط فہمی اور اس کا عزالہ بعض لوگ یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ قوم کا اتنا روپیہ جو تین دن میں جانوروں کے زبا پر ہر سال فضول اور بیچار خرچ ہو جاتا ہے اس کا کوئی مفاد نہیں نظر آتا اگر یہی روپیہ رفاہی اور قومی مفادات پر لگایا جائے تو بہت فیدہ ہوگا اور غرباء اور مساکین اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق ان رقوم کو جہاں چاہیں گے لگا دیں گے اور مال دینے والا بھی صدقے کا ثواب سے محروم نہیں رہے گا جواب اس دنیا میں جیسے جسمانی صحت کے لیے مختلف غزاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر غزاؤں کی اپنی جگہ ایک خاصیت ہے جیسے مختلف کھانے اور مختلف اقسام کے پھل وغیرہ اب اگر کوئی شخص روٹی کی جگہ صرف پانی ہی سے گزارہ کرے تو اس کی غزائی ضرورت ہرگز پوری نہ ہوگی بلکہ پانی اپنی جگہ ضروری ہے اور اس کی اپنی تاثیر و خاصیت ہے اور روٹی کے اپنے فائدے ہیں اسی طرح روحانی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے مختلف غزائیں مقرر کی ہیں مثلا نماز روزہ حج زکاة قربانی ان میں سے ہر عمل کی اپنی جگہ فرضیت خاصیت اور ثواب ہے اور ہر عبادت کے الگ الگ موقع ہیں اب اگر کوئی شخص روزہ کی جگہ نماز ہی پڑے تو نماز کا فائدہ ہوگا لیکن روزے کا نہیں اسی طرح قربانی کرنا جدہ حیثیت رکھتا ہے اور صدقہ جدہ حیثیت اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کرے اور ہر سال مال صدقہ کر دے تو اس کو صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن قربانی کے فضائل سے محروم ہی رہے گا اور قربانی کے عظیم عمل کے فائد اور روحانیت سے ہرگز ہنسل نہ ہوگی جواب نمبر دو شکل کے بدلنے سے اثرات اور روح بدلتی ہے مثلاً اونٹ اور بکری کی روح الگ ہے اور گدے اور کتے کی الگ اب جو بکری ہے وہ گدے کی طرح ہنہنائے گی نہیں بلکہ بکری ہی کی طرح آواز نکالے گی اور اگر شکل و صورت بدل جائے گی تو اس کی روح بھی بدل جائے گی جیسے گائیں ہیں تو وہ گائیں ہی کی آواز نکالے گی نہ کہ گدے اور بکری کی ایسے ہی ہر عبادت کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی روح ہے روح تب ہی ہنسل ہوگی جب شکل اس عبادت کی ہوگی مثلاً اگر ہم صدقہ کریں گے تو اسی صدقے کی روحانیت ہنسل ہوگی اور نماز پڑھیں گے تو اس کی الگ روحانیت ہے بلکہ اسی طرح قربانی کی شکل کو قائم کر کے قربانی ہی کی روحانیت ہنسل ہوگی یعنی اگر قربانی کے ایام میں سارا مال صدقہ کر دیا جائے تو بھی قربانی کے فائد اور سمرات اور فضائل سے ہم یکسر محروم ہی رہیں گے اور ادنا قربانی کے برابر بھی ہمیں سواب ہنسل نہ ہوگا جواب نمبر تین جس طرح ہر دور میں خاص تاثیر ہوتی ہے اور وہ دو مخصوص امرات کے خاتمے کے صلاحیت رکھتی ہے نہ کہ ہر مرض کی جیسے سردرد کے لیے لی جانے والی گولی سے سر کا ہی درد ختم ہو سکے گا نہ کہ پیٹ کا درد اسی طرح ہر عبادت کے بھی اپنے فائدے سمرات ہیں اور ہر عبادت مخصوص اور برائیوں کو ختم کرتی ہے جیسے صدقے سے آدمی کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور بخل زائل ہوتا ہے یوں ہی قربانی سے اپنی خواہ شیاب کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے اور بہادری اور شجاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور بزدلی نفس اور خواہ شات کی محبت ختم ہوتی ہے جو کہ سارا مال صدقہ کر دینے سے ہنسل نہیں ہوتی پس ثابت ہوا کہ قربانی اپنی جگہ ایک عظیم عمل ہے اور صدقہ اپنی جگہ ایام قربانی میں اس قربانی سے بڑھ کر کوئی ثواب اور عمل نہیں اور جس طرح ہمیں نماز کی روحانیت کی ضرورت ہے اسی طرح قربانی کی روحانیت کی بھی ضرورت ہے